نبی کی زندگی نماز حقوق اللہ میں آ جاتی ہے میں حقوق العباد کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں ماں باپ زندہ ہیں تو دعا لینا والدین سے کہتا ہوں بچوں کو عزت دو جہاں اولاد ماں باپ کے حقوق ہیں وہاں اولاد کے حقوق ہیں اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو اولاد کو عزت دو بہت سی اولاد کی نافرمانی کا ذریعہ ماں باپ بن رہے ہیں سختی کر کے زبردستی کر کے اور ٹھونس کر چیزیں نوکروں کی طرح سلوک کر کے میرے نبی کے گھر میں جب بیٹی فاطمہ ملنے کے لیے آتی تھی تو میرے نبی بیٹھے نہیں رہتے تھے جو اب چیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بی بی فاطمہ آگئے اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹی آگئی اب چار پائی پہ لیٹے ہوئے ہیں بیٹی آگئی میرے نبی کیا کرتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو جاتے تھے ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے اور پھر کھڑے نہیں رہتے تھے تیزی سے آگئے بڑھتے تھے اور حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے یہ والدین غور سے سنو حضر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے اور ہاتھ پکڑ کے مجھے دیکھو اے یوں بوسہ لیتے تھے بیٹی کا بوسہ لیتے تھے پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے ہاتھ پکڑے پکڑے لاتے 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 ان کو چار پائی پر پہلے بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے یہ باپ اور رسول ہو کر بیٹی کو یہ عزت دیتے تھے پھر وہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی پھر وہ جنت کے سرداروں کی ماں بنی پھر وہ اللہ کے شیر کی زوجہ بنی تو والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو عزت دو عزت دو پھر آپ سے زندگی کے بڑے فیصلے ہیں شادی آپ لوگ اکٹھے پڑتے ہو لڑکے لڑکیاں اپنی شادی کے فیصلے خود نہ کرو اپنے ماں باپ کے حوالے کرو اس میں شرافت بھی ہے اس میں برکت بھی ہے اس میں رحمت بھی ہے اور اس میں والدین کی دعائیں بھی ہیں کوٹ میریج کو ہوا نہ دو بوائی فرینڈ گل فرینڈ کلچر ہمارا نہیں ہے میرے نبی کے طریقے میں مرد اور عورت کا صرف نکاح سے تعلق ہے اس کے علاوہ سب جہنم کی آگ ہے اور والدین سے کہتا ہوں کہ اپنے بچوں سے پوچھ کے رشتے کرو زبردستی مت کرو میرا معاشرہ بہت سنگین قسم کے جرم کا شکار ہے بچوں پر مسلط کر دیتے ہیں ایتھا ہی کرنے ایتھا ہی کرنے ایتھا ہی کرنے بٹا ہی کرنے پتہ نہیں آئے کتھو ان جٹ بٹ چلو تم ناراض نہ ہو راج پوتا ہی کرنے میں راج پوتا ہی کرنے میں اپنی قوم کو بھی رگڑ دیتا ہوں راج پوتا ہی کرنے اگہ کرنے ہی کوئی نہیں یہ ظلم و ستم اولاد پہ مت کرو اپنی بچی سے پوچھو اگر بیٹی ہاں کرے تو پھر قدم اٹھاؤ اگر بیٹی کہتے میں نہیں کرنا چاہتی تو وہ نافرمان نہیں ہے اللہ کے واسطے میری سنو صرف تم نہیں سن رہو اس کیمرے سے لاکھوں کروڑوں لوگ سن رہے ہیں اگر بیٹا یوں کہہ دے کہ اببا میں نے یہاں شادی نہیں کرنی میرا جین ہی چاہتا ہے تو وہ بیٹا نافرمان نہیں ہے فرما بردار ہے اس نے شریعت کا حق استعمال کیا ہے اب ایسا ظلم مت کرو کہ نہیں اتھے ہی کرنی ہے گروہ نکل جاؤ زندگی تم نے تو نہیں گزارنی زندگی تو بچے نہیں گزار میں قربان چاہوں ایک حدیث سنو پہلے پھر اگلی بات سنو ما تزوشت وما زوشت الا بے وحین من السماء نزل بہی جبریل لوگو سنو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی کی شادی کی پہلے آسمان سے جبریل فرشتہ اللہ کا حکم لے کر آیا پھر میں نے قدم اٹھایا سمجھ گئے میری حضر یہ بات سمجھ گئے اس آرہے ہیں اب اگلی سنو حضرت علی فاطمہ کا رشتہ لینے آگے اور جبریل ان سے پہلے آگے کہ یا رسول اللہ فاطمہ علی کے لیے ہے باپ محمد مصطفیٰ جیسا ہے رشتہ مانگنے والا علی جیسا ہے اور بیٹی فاطمہ جیسی ہے اور آپ پوچھتے ہیں علی کیسے آئے وہ شرم کی وجہ سے کچھ کہہ نہ سکے چک آپ کو تو پتا تھا آپ نے فرمایا فاطمہ کے رشتے کیلئے آئے ہوگا جی تو جبریل تنال بیٹھ ہویا ہے کہ یا رسول اللہ اتھ ہی کرنا ہے آپ نے ہاں نہیں کی آپ نے کہا انشاءاللہ اور یہ کہہ کر اٹھ گئے انشاءاللہ نبی کا ہاں ہی ہوتا ہے لیکن جبریل کے آنے کے باوجود اور اللہ کے کہنے کے باوجود میرے نبی کو بھی پتا ہے کہ یہ رشتہ یہاں قاتبِ تقدیر نے لکھ دیا ہے لیکن امت کو سبق سکھانے کیلئے آپ گھر تشریف لے گئے بیٹی فاطمہ کہا جی یا رسول اللہ کہا علی کا رشتہ آیا ہے میں ہاں کر دوں سبحان اللہ میں اپنے دہاتی بچیوں پر مجھے رونا آگئے کہ جنہیں پتا ہی نہیں ہوتا سنو کہیں دنال بندے بہن جانور ہے یا انسان ہے علی جیسا تعمہ چلو علی کو چھوڑو فاطمہ کو چھوڑو جبریل آیا بیٹھا ہے جبریل آیا بیٹھا ہے اس کے بعد فاطمہ سے پوچھنے کی کیا بات جبریل آ کر کہلا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا فاطمہ علی کے لیے ہے اور علی فاطمہ کے لیے ہے اور پھر آپ کہتے ہیں بیٹی فاطمہ ہاں کر دو سبحانہ ہماری تو آج کی بیٹیاں انکار نہیں کرتے چپ کر کے گام آج درمبن چھڑ دن کلے لال کوئی ان کے اندر کے جذوات کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا اپنی انانیت پر یہ فیصلے کرتے ہیں اور میرا نبی کہہ رہا بیٹی ہاں کر دو سبحان اللہ آپ کا کیا خیال ہے فاطمہ نے انکار کرنا تھا یہ تو یہ بیٹیاں نہیں انکار کرتی تو فاطمہ نے کہاں کرنا تھا لیکن یہ سبق دینا تھا ان والدین کو جو نادانی میں نادانی کے فیصلے کر کے اولاد کو ہمیشہ ایک ٹھنڈی آگ میں تکہ دے دیتے ہیں حضر فاطمہ رضی اللہ حضر فاطمہ نے جب ہاں کی پھر آپ باہر نکلے اچھا مزے کا واقعہ ہوئے حضرت علی اٹھ کے باہر نکلے تو صحابہ باہر کھڑے انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہوا حضرت علی کو بھیجنے والے تھے عبد الرمان بن اوف پہلے ابو بکر گئے تو آپ نے انکار کر دیا عمر گئے رشتہ مانگا آپ نے انکار کر دیا عبد الرمان بن اوف نے علی سے کہا آپ جائیں آپ کا رشتہ رد نہیں ہوگا کہنے لیں کہ میرا تو ذاتی گھر بھی کوئی نہیں مجھے کانا سا رشتہ ملے کہ میں تو بالکل غریب ہوں کہ نہیں تم جاؤ تو واپس آتی انہیں عبد الرمان بن اوف پہ چڑھائی کر دے ویک ہے نا تو میں نے گلے آئی انکار ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کیا ہوا کہا کچھ کہا ہی نہیں چھپ کر کے اٹھ گئے تو عبد الرمان بن اوف کہنے لیں کہ کچھ بولے صحیح بس اتنا کہا انشاءاللہ کہا تو مبارک ہو نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے کہا اچھا تو اتنے میں آپ باہر تشریف لے کہا علی کہ جی کہ لو بلاؤ لوگوں کو بلاؤ سوری مسجد بھر گئی آپ کے سوری مسجد فل ہو گئی آپ ممبر پہ کھڑوئے علی کو سامنے بٹھایا کہ لوگو یہ جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن نبی طالب کے ساتھ کر دوں پھر آپ نے خطبہ پڑھا اور کہا کہ علی آئے 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 میں نے فاطمہ بنت محمد کو چار سو درم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا تو انہیں قبول کیا حضرت علی نے زور سے نعرہ لگایا میں نے قبول کیا اور سجدے میں چلے گئے اللہ کا شکر کا سجدہ ادا کیا پھر میرے نبی نے وہیں سارے مجمع کو شہد کا شروت پلائیا اور تازہ کھجوریں کھلائیں پھر جب رخستی ہوئی تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ آپ آکے لے جاؤ پھر آپ نے حضرت ام سلمہ حضرت حفظہ اور 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 جناب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تینوں کو بلا کر فرمایا تمہیں پتا ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے تو تم فاطمہ کو دلہن بناو اس کی تیاری کرواؤ اسے دلہن بناو تو ان تینوں نے حضرت علی کو دلہن بنایا پھر آپ نے حضرت علی کو پیغام بجبایا وہ تشریف لائے اپنی اونٹنی لے کر آئے حضرت عقیل ساتھ ہے سلمان فارسی ساتھ ہے اور دروازے پر اونٹنی بٹھائی آپ علی کو اندر لے گئے اور یوں فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبرک سبحانہ پھر آپ نے کہا میری بیٹی فاطمہ مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے والدین سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو میرا درد ہے کہ ہماری ثقافت میں اسلام داخل نہیں ہوا ہمارے عبادت میں اسلام آ گیا بہت سارا مجمع مرد عورتوں کا نمازی ہے حاجی ہے عمرے کرتے ہیں لیکن ثقافت میں نبوت کی جھلک دکھائی دے ثقافت میں اللہ کا نبی دکھائی دے وہ نہیں ہے زندگی بیٹھ گئی اس انتظار میں مدت سے لگ رہی تھی لبے بام ٹک ٹکی تھک تھک گر گئی نہیں گئے انتظار آج پتہ نہیں کب صبح ہوگی چلو کہتے تو جائیں مجھے اگرچہ بتہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازان لا الہ الا اللہ والدین کے ذمہ ہے اولاق کو عزت دینا ان کے سب سے بڑی خواہش میں ان کا احترام کرنا کہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے اور آپ کے ذمہ ہے والدین کے آگے سر جھکا دینا اللہ کے واسطے کوٹ میریجز اور خفیہ شادیاں یہ ہمارا نہ ہماری ثقافت ہے نہ یہ انسانیت ہے ہمیشہ دکھ دردوں میں زندگی گزرتی ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد آنے والی ہے تو والدین پڑھیں شریعت کو اولاد بھی پڑھیں اپنے نبی کی زندگی کو ایک شک حضرت عمر کے پاس آیا ایک بیٹے کو لے کر کہا میر المومنین یہ میرا بیٹا بڑا ناف فرمان ہے وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے عمر کے پاس لٹھی ہوتی تو انہیں یوں اٹھائی وہ کہنے کہا حضور معفی دیجئے ایک میری گال سن لو آپ نے فرمایا کیا کہنے کہا ماں پہ ہو دے بڑے حق ہیں بالکل ٹھیک ہے پھر کوئی ساڑھا حق کی ہوئی ہے ماں پہ ہوتا آپ نے کہا ہاں کہنے کہیں ذرا وہ بتا دیں کہا پہلا حق ہے اچھی ماں تلاش کرے نیک عورت تلاش کرے دوسرا حق یہ ہے نام اچھا رکھے تیسرا حق یہ ہے اس کو قرآن کی تعلیم دے کہا جی پھر سن لو حضرت جی ایسا میرے پیوک کو پچھو اس حبشی عورتنا شادی کر کے میں انہوں حبشی ماں دیتی انہوں کوئی عرم ماں ہی نہیں لتی میرا پہلا حق اس مارے ہے دوسرا سن لو اس نے میرا نام جو علان رکھا ہے جو علان گندگی کے کیوڑے کو کہتے کہ اس نے میرا نام جو علان رکھا ہے تو تری سن لو اس آیتیں میں نے قرآن دی شکل نہیں بھی کھائی حضرت عمرو اس سوٹا ہو دے سر تے پھیر دے کہا پہلے تیری مالش کر رہاں پھرے دی گھر سا تو آج کے والدین بھی اپنی اولاد کے بارے میں بہت 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 غافل ہیں اور اولاد کا بھی حال یہی ہے چونکہ ماں کیا ہے باپ کیا ہے اولاد کیا ہے یہ شریعت یہ قرآن بتاتا ہے یہ میرے نبی کی زندگی بتاتی ہے